اسلام علیکم ڈیئر ویورز آج جو ہے ہم نے ایک کھیت کا وزٹ کیا ہے جو کارٹن کا کھیت کا فصل تھی تو اس کے اندر ہم نے اٹیک دیکھا ہے فنگس کا تو فنگس کے اٹیک کی جو ہے وہ میں آپ کو پہلی تجھے ایک علامات بتاؤں گا کہ فنگس اٹیک ہوتا کیا ہے یہ ہو سکتا ہے جو آپ کی بھی فیلڈ ہے اس میں فصل میں آپ جائیں اور آپ کو فنگس کا اٹیک نظر آئے تو فصل کے اوپر جو فنگس کا اٹیک ہے اس کی کیا علامات ہیں اور اس کے بعد اس کے اوپر کون سا سپری کرنا ہے جس کے بعد آپ کی فصل جو ہے اس فنگس سے محفوظ رہے گی سب سے پہلے تو میں آپ کو دکھاؤں گا کہ فنگس کا اٹیک ہوتا کیسے اگر یہ کیمرامین تھوڑا اس کو آپ کو دکھا دے تو یہ فنگس کا اٹیک ہے یہ آپ دیکھیں پتے بلکل سرخ ہو رہے ہیں اور سرخ ہونے کے بعد یہ پتہ یہ آپ کے سامنے ہے یہ بلکل جائل چکا ہے تو پتے کی یہ کنڈیشن ہو جاتی ہے اور اس کے بعد یہ ختم ہو جاتا ہے تو آپ کی فصل جو ہے اس میں گروت کو رک جاتی ہے اور آپ کے جو اٹینڈے ہیں وہ صحیح طریقے سے نہیں کھلتے اور آپ کے جو پودے ہیں وہ مرجانہ شروع ہو جاتے ہیں اچھا اس کا جو مین مسئلہ ہے جو لوگ اس کی توجہ نہیں دیتے سب سے بڑی بات یہ کہ اس کا اٹیک جو ہے بڑا ریپرلی ہوتا ہے مطلب یہ بڑی تیزی سے پھیلتی ہے ایک دن آپ کو تھوڑے سے ایک دو پودا نظر آئے گا اور دوسرے دن آپ کی کنالوں کے حساب سے جو ہے اس نے اس کو فصل کو کور کیا ہوگا اس کو اپنی لپیٹ میں لے لے گی فصل کو اور اس سے کیا ہے کہ یہ بہت جلدی سے آپ کی کارٹن کی فصل کو نقصان پہنچائے گی تو فنگس کے جو روک تھام کے لیے میں آپ کو سپریے بتا رہا ہوں جو دوائی ہے تو اس کے لیے آپ نے پراپی کونازول کا سپریے کرنا ہے اب پراپی کونازول کا سپریے آپ نے کس مقدار میں کرنا ہے یہ بھی میں آپ کو بتاؤں گا آپ لوگوں نے جو آپ کو مارکٹ سے پراپی کونازول سپریے ملے گا وہ دو پیکنگ میں آج کل اویلیبل ہوتا ہے ایک لیٹر پیکنگ میں ہے اور ایک ہے دو سو ایمل میں اگر دو سو ایمل میں جو آپ کی پیکنگ ہے وہ آپ لے لیں اگر آپ تھوڑے کاشکار ہیں چھوٹے کاشکار ہیں اگر آپ بڑے کاشکار ہیں تو آپ لیٹر کی پیکنگ لیں وہ آپ کو سستی بھی پڑے گی اور وہ پانچ اکر چار سے پانچ اکر کے لیے کافی ہوتی ہے دو سو ایمل کی جو آپ کی پراپی کونازول کی آپ کو پیکنگ ملے گی اس کو آپ نے کرنا کیا ہے کہ آپ نے فی بیس لیٹر کی جو ٹینکی ہے اس کے اندر چالیس ایمل آپ نے پراپی کونازول ڈالنی ہے سہنتیس سے چالیس ایمل آپ پراپی کونازول یوز کریں آپ کے اگر فصل بہت بڑی ہے اور گھنی ہے تو آپ نے چالیس ایمل استعمال کرنا ہے چالی سے پنچالیس ایمیل بھی کر سکتے ہیں اور اگر آپ کی فصل جو ہے زیادہ گھنی نہیں ہے اور قاداور نہیں ہے تو آپ نے پینتی سے چالیس ایمیل آپ نے پراپکانہ گھدول استعمال کرنی ہے پر ٹوئنٹی سے ٹوئنٹی فائی لیٹر جو ہے پانی آپ نے استعمال کرنا ہے اور ایک ایک اکر کے اوپر کم از کم سو سے ایک سو بیس لیٹر پانی ہر صورت میں آپ نے استعمال کرنا ہے تو اگر اس سے کم آپ پانی استعمال کرتے ہیں تو اس کے جو فروٹفول ریزلٹ ہیں وہ نہیں آتے سپریے کے نا تو یہ قائلی جو لوگ آپ کا سپریے کرتے ہیں یہ ان کے لیے بھی میری ریکرسٹ ہے کہ آپ لوگ تھوڑے سے پانی کی وجہ سے یا تھوڑے سے مشکل کی وجہ سے کہ ایک دو ٹینک اور زیادہ لگ جائے گا جو بیس لیٹر کے ہوتے ہیں جو اٹھائے ہوتے ہیں سپریے والے لوگوں نے تو اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا لیکن آپ کی فصل پر جو ریزلٹ ہے وہ اس کا سپریے کا اس طرح نہیں آتا اگر آپ پانی کم استعمال کرتے ہیں تو سو سے ایک سو بیس لیٹر آپ نے پانی پر ایکر ضرور استعمال کرنا ہے اور پراپی کا نازول کا سپریے کریں گے انشاءاللہ آپ کی فنگس کا ٹیک جو ہے وہ رک جائے گا اور آپ کی فصل خوشحال رہے گی انشاءاللہ پھر نیکسٹ ویڈیو میں آپ سے ملتے ہیں اور آپ کو پھر مزید بتائیں گے فصلات کے بارے میں کہ آپ نے ان کی کیسے نگداش کرنی ہے اور کیسے ان کا خیال رکھنا ہے اللہ حافظ